لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ تو کر لیتے ہیں لیکن اس گناہ کو کرنے کا احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے کبھی فورا ہو جاتا ہے کبھی بعد میں ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے ہدایت کا جو ذریعہ بھی ہو کبھی عمر صدھار پیدا کرتی ہے کبھی اولاد صدھار پیدا کرتی ہے کبھی ویسی نفس ملامت کرتا ہے کبھی ہمارے سراؤنڈنگ میں صحبتیں ہمیں ایسی مل جاتی ہیں کہ پھر ہمیں ایک صدھار پیدا ہوتا ہے اچھائی کی طرف راغب ہوتے ہیں جو کوئی بجا بھی ہو دل ملامت کرتا ہے شدید ملامت کرتا ہے کہ یار یہ تو نے کیا کیا تو نے ایسا کیوں کیا تو چاہتا تھا رکھ سکتا تھا یہ جو ملامت ہے یہ ایک ایسا احساس ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ معافی مانگ تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرتا ہے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور ان کے طرف دوبارہ نہ پلٹنے کا ارادہ کرتا ہے اسی طرح بازے گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں دوسرے لوگ انوالو ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیز پر بات کرتے ہیں آج مختصر عام سی بات ہے معاشرے میں بہت عرصے سے ہوتا رہا ہے ایسا اور معاشرے کا انفلوینس بھی ہے اس پر کہ ہم نے زندگی میں لوگوں کو پریشان کیا ہوتا ہے ان میں سے ایک مثال لے لیتے ہیں کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جوانی میں لڑکے جو ہیں وہ لڑکیوں کو تن کرتے ہیں اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ٹیکنکلی سپیکنگ یہ فارم اف بلی نہیں ہے کہ کسی کو بلی کرنا ہے کسی کو حریس کرنا ہے یہ فارم اف سیکسیل حریسمنٹ یہ فارم افراد مختلف قسم ہو سکتی ہیں اس کی یہ بہت گمبیر مسئلہ ہے بہت بری بات ہے بہت غلط بات ہے کہ کسی کی نفسیات سے کھیلنا کسی کی سائیکالوجی سے کھیلنا اور اس کی طبیعت میں ایک زندگی بھر کے لیے ڈر کا بٹھا دینا ہے کسی کو تنگ کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ڈر پیدا کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے اور پھر جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے اس شخص کے ساتھ کیا کیا وہ تو اس معاملے سے بلکل پرے تھا لیکن میں نے اس کے اندر یہ غلط احساس پیدا کیا تو ایک ملامت ہوتی ہے پھر لوگ جاتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہمت کر باتیں اور ہمت کر کے اس شخص کو فیس کر کے کہتے ہیں کہ I am sorry مجھے احساس نہیں تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں یا کبھی کبھی خواتین بھی اس طرح کا رویہ بازی دفعہ رکھتی ہیں تو پھر ان کو بھی احساس ہوتا ہے پھر وہ بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو ملامت کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا ہے انہوں نے معاف کر دے یہ کسی بھی جینٹر کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جس چیز کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ خواتین کو مردوں کو تنگ کرنے کا انصر زیادہ آہ ہے تو اب کیا کرے بندہ بندی آگے سے اب آپ اس کی سائکولوجی بھی سمجھے جسے دو تین سال چار سال ایک سال ایک مہینہ دو مہینہ جتنا بھی عرصہ کسی نے تنگ کیا ہو تو اس کی زندگی عجیرن کر دی آج آپ کو احساس ہوا ہے تو آپ اس سے معافی مانگ رہے ہیں وہ اس انتظار میں تو نہیں بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ اس سے آ کے معافی مانگئے اور وہ چھٹ سے معاف کرتے وہ اس انتظار میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی آپ کو فیس کرنے میں اس کو وہ تمام یادیں یاد آ جاتی ہیں وہ تمام الجھنے جن سے وہ گزری وہ تمام خوف کے لمحے جن سے وہ گزری وہ سب اس کے ذہن میں منلاتے ہیں اور خواتین مردوں کی بنسبت بہت حساس ہوتی ہیں سینسٹیف ہوتی ہیں انہیں چیزیں زیادہ جلدی سٹرائک کرتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ زیادہ لمبا سٹیک کرتے ہیں وہ حساسات بندے اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں بندے آپس میں جس طرح ہوتے ہیں کہ بھئی چلو پھر ہلکا پھلکا ہوا ان میں ایسا نہیں ہوتا ایک بہت دیفرنٹ معاملہ ہوتا ہے خواتین کا تو بہر آر تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے معاف نہیں کیا وہ کیسے معاف کر دے اور رائٹ اوئے تم پہلی دفع ہو اچھا اب اس کے اندر آپ نے جلی کنفرنٹ کیا اس کو اس سے آپ نے معافی مانگی اس نے آپ کو معاف نہیں کیا آپ کو احساس ہوا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں وہ بھی ایک طریقے کا حرائشنٹ ہو جاتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یار جان چھوڑو میری کیوں تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آ جاتے ہو کہ مجھے معاف کر دو معاف کر دو تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں اور ویسے بھی کس کی خیر عورت سے یوں بات کرنا اس کی بدرامی کا سبب بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے اپنی بات کر دی ہے آپ اپنی بات پر جمع رہیں آپ اپروچ کرنے کی ضبارہ ضرورت نہیں ہے آپ کیونکہ یہ بات کرنا ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے آپ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے بس آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور معافی مانگتے رہیں اور ہو سکے تو اس چیز کو پرموٹ کرنے والے بن جائیں کہ بھائی دیکھو یہ بات غلط ہے ایسا مت کرو دوسرے کے اوپر اس کا یہ اثر پڑ سکتا ہے اگر تمہارے گھر میں کسی کے ساتھ ایسا ہو تو تم کیسے ریاک کرو گے تمہارے گھر کے اس شخص کے اوپر کیسا گزرے گا تمہاری بہن بھی ہو سکتی ہے تمہاری بیٹی بھی ہو سکتی ہے تمہاری بھابی بھی ہو سکتی ہے تمہاری خالہ بھی ہو سکتی ہے تمہاری بوا بھی ہو سکتی ہے پھپی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تمہارے گھر میں تو خدا کے لئے ایسا مت کرو وہ چیز جو تم اپنے لئے نہیں پسند کرتے دوسرے کے لئے کیسے پسند کرتے ہو تمہیں کیسا لگے گا اگر کوئی تمہاری بہن کو راجتے چھڑ دے تم تو اس کی آنکھیں نکال دو میری بہن کو چھڑتے ہو اور تم دوسروں کی بہنوں کو چھڑتے پھرو کوئی مسئلہ نہیں تو یہ قرآن کریم کی بہت خوبصورت آیت کا بہت خوبصورت ٹکڑا ہے اَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے تمہارے دل تڑپ اٹھے اللہ کی یاد سے تمہارے دل تڑپ اٹھے اللہ کے پیار میں تمہارے دل تڑپ اٹھے کیا بھی وہ وقت نہیں آیا تو آؤ اس رب کی طرف اور معافی مانگو اپنے گناہوں سے وہ وقت آیا ہے کہ اس نے تمہیں ہرایت دی اور تمہارے دلوں کو اپنی طرف کھینچا ہے اس دور کو توڑنا مت اس دور کو مضبوط کرو اور حبل اللہ واللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں لڑو جھڑو مت کہ اللہ تعالیٰ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں فرماتے اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے اللہ یحب المحسینین اللہ یحب الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے احسان کرنے والوں کو پسند کرتے لیکن اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے اور فساد کی بہت ساری امپلیمنٹیشنز ہو سکتی ہیں فساد کی ایک امپلیمنٹیشن یہ بھی ہے کہ انسان دوسروں کا جینہ اجیرن کرتے دوسروں کے لیے اتنی مشکلات کر دے کہ انہیں زندگی کے بیسک کاموں کے لیے بھی دقیقہ تھا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بنیں لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے نہ بنیں وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ